آج کے بعد کیا؟ تمہارے تو اولاد کو کوئی نبی نہیں ہوگا کیا؟ اطرام نہیں کر تم نے میرے نبی کا یہی نبی ہے یاکوب علیہ السلام بھی نبی یوسف علیہ السلام بھی کہا کہ تم نے اپنا پاہ حضورت کا اطرام نہیں کیا اپنی سوائے سے نہیں ہوتا تو یہ حال ہوگا کہ تمہاری اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا آج کے بعد لیکن اگر اے یوسف علیہ السلام و سعاب تم اپنی سوائے سے اتر جاتے اپنے ابا کے پاس جاتے تمہیں سیدھر نبی تمہاری اولاد بیتا رہا تمہاری آل میں سے سیدھر نبی بیتا رہا یہ عدب ہے عدب ضروری ہے اور یہ دروس رہی واللہ سلام و سلام علیہ السلام علیہ السلام سلام اپنے ادو اپنے ادو اپنے بڑوں کے بڑوں کیا بڑوں کا ادب بڑوں کا ادب اب بارت آئے تو میرے آتاں رحمتی عالمین سندہ داؤت اور جو پردہ فرما گئے گا ہے تو قرآن مرتیہ ستھی کی آدم رو رہے ہمارے بھاروک آدم رو رہے عثمانو قلیل رو رہے مولا آلیل رو رہے آقا حسین رو رہے امام حسین رو رہے ہیں حضرت حقبہ قائرہ رو رہی ہے مائشہ صدیقہ رو رہی ہے صحابہ اکرام رو رہے ہیں لیکن ایک صحابی موجین تھے اجان کیا کرتے تھے اس کا نام حضرت عبداللہ یہ ابن زید کی اجان کرتے تھے لیکن جب انہیں کہ آنکہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو دعا کہ اللہ مولا میں خوب پردہ فرما گئے میرے آقا پردہ فرما گئے رحمت اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تمام نبیوں کے امام پردہ فرما گئے اللہ میری آقا لے لے مولا میری آقا لے لے مولا میری آقا لے لے مجھے نام حضرت ابھی دعا کرنے تھی وہ سامی حضرت عبداللہ نام بنا ہوئے جب نام بنا ہو گئے تو اور صحبہ اکرام آئے کہ حضرت عبداللہ تم نے کسی دعا کی لوگ نام بنا ہو جائے دعا کرتے کہ اللہ مجھے بنائے مل جائے میں آقا والا ہو جاؤ اور تم نے ایسی دعا کی کہ اللہ میری آقا لے لے تو کہا ہاں کیا کرتاں پہ ایک ہی تو چیڑا تھا تو آقا کبھار رکھا کرتاں آقا ہی نہ رہے دنیا میں تمہیں آنکھ کے پر کیا پر ہوتا رکھتاں یہ تھا صحبہ اکرام کی محبت تو یہ درسلی بندہ ہوتا ہے سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سلام اکرام کی حضرت محبت تو یہ کیا ہے اب آپ آتے ہیں آرام سے جہاں دس مجھے قوت تو بلتا ہے آرام سے لکھی کہ کیا ہے یہ حضرت تاکہ تمہیں پتا کریں ایک حضرت کیا ہے مجھے دوسری بھی سنا بھجا ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آجا بھجا درست طریق جو سنے پڑی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایسے صاحبیت تمیز کی جانہا محصد میں صرف ایک حدیث جبے کے دن بیان نے اب جانہا میں کی مجھے ہے ابو سر اور جاؤں بیٹھتے وہاں ہی میں نے عبادت کی جکرہ کے یاں جاؤں کی جتاں پہلے حضرت ابو سر یہ امام کے مصرک جامہ جامہEs اور جمعے ایک حضیٰ پیجان کریں ڈامیس کی جامعہ مسئلہ تو پورا ڈامیس ایک حدیث سننے کے لیے یہاں تو میں پچاس پتہ حدیثیں پچاس لیٹ ایس دنگلے کے اندر کبھی کبھی تیس حدیث حدیث ہمجان کرتا ہو وہاں تو ایسا حاجہ سے بھی ایک حدیث ہو بھی ہفتے بھی ایک بار ہفتے بھی ایک بار تو پورا ڈامیس جامعہ مسئلہ میں آ جاتا کتنے لوگ ہاتے ایک حدیث بھیان کرتے ہیں اب یہ بات بھیلتی رہی یہ بات بھیلتی رہی مکہ شریف باروں کو بتا چلا کہ ایک صحابی رسول جن کا نام ابو زہر ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جنرے کے دن بیان کرتے ہیں اب یہ بات بھوستی بھوستی مدینہ شریف میں آ گئی کیا اب آپ بھیلتی بھیلتی مدینہ شریف میں آ گئی اب ایک گریب سخص اپنی بی بی کے پاس آیا اور کہا پیگام تو مجھے یادت سے میں جانتا ہوں میں کمانے کے نہیں جا رہا بیگام کو جانتا کہ میں کمانے کے نہیں جا رہا لیکن میں ایک حدیث جا رہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی اجتہ کو جھر کرتے ہیں میں نے نہیں سنی اس میں کیا پیگام آقا کا ہے تو بچہ آیا اس کی پیسانی کیوں گی باپ نے رویا قریب تھا گئی گئی دن کے پاکے ہویا کرتے تھے ایک حدیث لیٹے کے لیے آئے قریب ہے یہاں تو اللہ نے بیٹ بڑھ کے کانا دلاتا ہے اللہ کا قرم ہے لیکن جا کو گرام بکر مصطبع ہوتا گری دیکھ کے راتے گری دیکھ کے جلے تھے ایک یہ مسلمان کیسے تھے ایسے دن نہیں پیلا سندھی چاہت اپنے قربانی دی ہے عمر فارغ نے قربانی دیئے اس بارہ دنی نے اپنی قربانی دیئے مولا لی نے قربانی دیئے کھون کی قربانی اللہ علیہ وسلم آقا عسید کے بادر صحیح کیے اللہ سے اٹھائے اپنے آتوں بکا بادر صحیح تو کوئی کہا اور بادر اللہ سے اٹھائے بادر جھڑا جھڑا اٹھائے تختین ہم تک وہ جا ہے ایک حدیث کیا ہے ایک حدیث لینے کے لئے وہ قریب سخص پتینا سکھ کرنے والا اپنی بیٹی کی پیسانی جنوی کا بیٹی میں ہر ایک حدیث سننے کے لئے جا رہا ہوں بیٹا ہیا بیٹے کی پیسانی جنوی کا بیٹا میں جا رہا ہوں ایک حدیث سننے کے لئے اور جب بی بی سے اجازت کی کہ میں جا رہا ہوں مجھے باہ چاہ دے گا میں کامانے کے لئے ہی جا رہا گمھنے کے لئے ہی جا رہا بلکہ آقا صد اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان کیے حضرت ابو سر کرتے ہیں تو بیگم نے کہا اگر کامانے کے جا تمہیں اجازت کالے کیا جاؤ تمہیں اجازتیں کبھو سوارہ یہ بھی ہو تو ایسی بھوکی ہے لیکن آقا کی وہ حدیثیں جو ابو جرد کو یاد ہے وہ بیان کرتے ہیں اس سکھنے کے لئے اپنے سوار کو بیٹھا کتنی ایسی عورتہ ہے ایسے کہ جاؤ تقریر ہے کیا جاؤ تقریر ہے حدیثیں کوئی ہے یہ ججبہ کہا گیا عورتوں کا ماں اور بینوں کا یہ مدینہ شریف کی عورتوں کا ججبہ تھا کہ خود بکھی رہی بچے بکھے رہے بچی بکھی رہی اور سوار کو حدیث سکھنے کے لئے بیٹھ رہی ہے یہ ججبہ ایسے ہی دیت نہیں ملا یہ حدیثیں ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچیں قربانی تھی ہے صحابہ اکرام نے تابعی نے تابعی نے تابعی نے اور یہاں قربانی تھی ہے لیکن پتانا یہ ہے کہ جب وہ پہنچے کیا ہے تو کیا دیکھا کہ تباہ لوگ چار ہیں ایمان صاحب نے کتبہ پر دیا تقریر ہو گئی اللہ پر جب پہنچے تو سب مرساک کر رہے ہیں یہ سکس مہتی ناظرین کا سکس روطان جھاڑوں کا نار ہویا ایک سکس کو پوچھا کہ کیا تقریر ہو گئی اللہ کہاں جا رہے ہیں کہاں تقریر ہو گئی کہاں تقریر نہیں ہوگی حدیث بیاد نہیں ہوگی کہاں نہیں ہوگی اللہ پر کب کب ہوگی تا ایک ہوتے کے بعد جمعے کے دیر حضر پیٹھتے ہیں ممبر پر ایک حدیث سنا ہے اللہ پر جب یہ باتیں سنیں تو رونے لگے نہیں ہو سکتا تو تو جرم نے دیکھا کہ اتنا رو رہا ہے ملائے قریب آیا اور پوچھ ہاں کون ہے کہاں دمیس کہاں مدینہ شریف یہ تو پاس قدم چلو کہ جب مدھان آ جائے گا لیکن آدمی کیا ہے؟ آدمی کو ججبہ نہیں رہا یہ ججبہ کا مسلمانوں کا مدینہ شریف اپنے بیری بچوں کو بھوکے رکھ کر ایک حدیث سننے کے لئے دمیس سوچے اور جب سننے کا موقع نہیں ملا تو رونے لگے کیا؟ رونے لگے کہاں اب تو آئیدہ جمیں حدیث سناوں گا لیکن تمہارا ججبہ دیکھا کیا؟ کہ ججبہ دیکھا آقا صلی اللہ اللہ تو فرمایا تھا کہ جو بھی وہ سخص صرف حدیثیں سننے کے لئے علم دین سکھنے کے لئے چلتا ہے فرشتے اپنے پڑ بچھا دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ پڑ بچھا دیتے ہیں تو تم آؤ یہ نیت کرو کہ حدیث سننے آرہا ہے سکھنے تو انشاءالہ فرشتر تمہارے قدم کو بوسا لے گے کیا؟ اور اپنے پڑ بچھائے سبحان اللہ اللہ تو کوسس کرو پر یہ دروس نہیں بتاو اللہ اللہ سلام اللہ سلام اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات آئی تو سنیئے ماء اور باپ آقا فرماعا صلی اللہ علیہ وسلم جس چھوپے اٹھ کر ماء کا چیرہ دے ملیئا مسکرا کہ اللہ حج کا ضرور رکھا ماء اور باپ کا چیرہ دکھو اب ایک سختے قدرد اگر چیرہ تو میرے سنایا کہ میرے آقا نے برمایا صدی اللہ محسن کہ اس کے ماں اور ماں کی انتقال کر جائے کیا تو کبرستان جائے کیا کبرستان جائے وہ بیٹا کبرستان جائے گا تو اللہ حد اور اگرے کا سواب عطا کرنا ہے سواب پڑ گیا سواب پڑ گیا پہلی حد کا سواب تھا اب اگرے کا بھی سواب ہے لیکن جانا چاہے ہمارا مقرالی کبرستان بہت دور نہیں سامنے لیکن جوان ملکوں کو تحقیق نہیں ہوگی ہوا جاؤں کے دو چیز ملے گی ایک تو سواب ملے گا اور ایک وہ یاد جائے گی کہ ہمیں بھی یہی آنا ہے چاہے ہبرست ملے گی کہ ہمیں بھی یہی آنا ہے کتی بھی عمر ہو جائے جانا تو یہ کبر میں ایک پر موت اور ایک وہ نہیں ہے لیکن اگر تم ماں باپ کی کبر میں جاؤ گے تو نہ میں ایک لکھے جاؤ گے بجنہ ہی نہیں اللہ تمہارے قناہوں کو ماں بھروا دے گا اتنا فائدہ ہے ماں اور باپ دعا بھی کرتے ہیں کبر کے اندر سے جانا دعا بھی کرتے ہیں ایک شاوی آیت اتیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گردگار ہو چکا ہو لوگ پریسان کرتے ہیں اور بے روزگار ہو چکا ہو ایک روز کھانا ملتا ہے ایک روز بکارے نہ بیٹھتا ہے گر میں چھلا نہیں جلتا گر وانے پریسان میں پریسان میری بی بھی پریسان لوگی جہاں جاتا ہوں منا کر دیتے ہیں مزدوری بینچے نہیں کوئی عمل دیتی تھی آتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل دیتی تھی میری آقا نے قرآن کی کوئی آیت نہیں دی کیا چھے جان چھے سو چھانسٹ آیت ہے کوئی قرآن کی آیت نہیں دی کوئی وحیبہ نہیں دیا کہا اے جو جوان آنے والے کیا تیری ماں دیتا ہے یا حسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں انتقال کرتے ہیں کہا کیا انہیں تیری ماں کی قبر کو دیکھئے کہا ہاں آقا تیری ماں کی قبر پہ جا اور یہ کہ ماں دنیا میں تو تھی تو مجھے عطا کرتی تھی ماں میرے لئے تو دعا کرتی تھی ماں آن پہ سکت مصیبت میں ہو پریشانی میں ہو ماں میں کردار ہو چکا ہو مزدوری ملتی نہیں ہے ماں میرے لئے دعا کر دے ماں میرے لئے دعا کر دے میرے آقا نے یہ عمل دیا ماں کبرستان جانے کا بھی عمل ماں کی باگر میں جا کے ماننے کا عمل جب آم عورت آم عورت ماں ہے ماں ماں ہے ماں آقا نے خود فرمایا اپنی ماں کی قبر پہ جا اس طرح کے علمان کون تیری ماں دعا کرے گی اللہ تیروں کی ملتا کردار اللہ مطلقہ سبحان اللہ اللہ اگر بیدت ہوتا تو آقا بیشتے اگر ماں دعا کر دے اپنی بچے کیلئے تو مسلمان خدا کی بارگم میں جائے گا تو میرے خدا دعا دعا کرنے کی بہت سے آدم کی بارگم میں جائے گا بہت سے آدم دعا کرنے کی پاور دیا ہے بہت سے آدم کو امام حسین کو کتنے ولی ہیں انہیں ان کی بارگم میں جائے گا تو یہ اللہ کی بارگم سپارس کر کے اللہ دعا دعا کر رہا ہے عام ماں کا حالی ہے کہ بچے کے دعا دعا کر رہا ہے ہمیں سا ایک آخری بات شروع سریف پڑی اللہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حدد حلال ایک دو دعا کے پاس گئے جانے کے بعد کبھر حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ وہ دو دعا کوسس کرتا تھا لیکن محمد الرسول اللہ جب حدد بلا آقا کی بارگر بیت کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا دور اللہ صلی اللہ میرے مادو قربان اگر ایک نوجوار ہے جس کناب محمد الرسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ محمد الرسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ محمد الرسول اللہ اگر ستہا یا نبی اللہ یا نبی اللہ محمد الرسول اللہ یا عمل یا نبی اللہ میرے یا نبی اللہ یا نبی اللہ کہ میرا بیٹا نماز بھرتا تھا میرا بیٹا صدقہ بیٹا تھا میرا بیٹا قرآن کی قلابت کرتا تھا لیکن میں اسے ناراں دے آقا نے بھرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراں دے؟ کہ وہ اپنی بی بی کے ہر بار مارتا تھا جتنے پیسے مر دیتی بی بی جتنے پیسے مر دیا کرتا تھا لیکن مجھے نہیں دیتا تھا مجھے ناراض کرتا تھا مجھے ناراض کرتا تھا مجھے ناراض کرتا تھا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بینار سے بھرمایا حضرت چیتی لقنیاں لے کر آؤ کیا ہے؟ لقنیاں لے کر آؤ اور اس نو دوار کو رکھو اور ہی چلا دو جب ماں نے سنانا ہے اللہ حضرت تو الکر کا پر فکرمہ کی ہاں دکھلے آنسو جاری ہوئے ارے ماں ہے ماں پیٹا کتنی بھی بڑا بھلا گئے لیکن ماں پڑا دل بہت ہوتا ہے وہ ماں ہے ماں نو ماں تک پیٹ میں رکھا مانے وہ ماں ہے دو سال تک کن پھلایا وہ ماں کن تو بھوکی رہتی ہے بچے کو پھلا دی ہے کن پیاسی رہتی ہے بچے کو پھلا دی ہے وہ ماں تھی ماں یہ دنیا کا جاب ہے لیکن وہ آخرت کا جاب کیا ہے ہمیشہ کے لیے ہے تو کہا آقا میں میرے پیٹے کو مانک کر رہے ہو اس نے جو کیا مجھے پیسہ نہیں دیا جو کچھ کیا میرا دل تھا یہ آقا میں عام کو گواہ بناتے ہو اللہ کی باتے میں دعا کرتے ہو جتنے لوگ ہیں انہیں گواہ بناتے ہو کہ میں نے اپنے پیٹے کو بھاک کر دیا یہاں آقا ماں کی ماں نے دعا کی واقعہ جائے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کلمہ پڑا وہ دن سے جدا ہوئی آقا ہر باتے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا اللہ اسے جلد آتا ہے مدل کے سرحان اللہ اللہ علیہ وسلم ہرے پھر کیا ہوا سوڑیے والکامہ ہدھتے کو سسیب ہو گئے پانے باپ کر دیا ورنہ نماز بھی پڑی تھی روجہ بھی رمجان کے رکھے تھی قرآن کی تلاوت کری تھی ہمیں کیا سبق ملا حبرت کہ ماں باپ ناراج ہے ہماری نماز قبول نہیں ہے روجہ قبول نہیں ہے حج قبول نہیں ہے عمرہ قبول نہیں ہے فطرہ قبول نہیں ہے کچھ قبول نہیں ماں اور باپ راجی ہیں تو سب کترانی اللہ راجی ہے اللہ کے میب کترانی ہے نماز قبول روجہ قبول اگر کسی کے ماں کا جل دکھایا کسے آج ہی جاؤ انتقال کر گئی قبر پہ جاؤ ماں مجھے ماں کر دے ماں ادھری رہنے کے لئے قبر کے اندر سے ماں کر دے یاد رکھنا کوشش جتنا آپ عمل کرو گے یہ مرحومہ کتنا نام پیارا ہے آقا کی ماں کا نام ہے صلی اللہ امینہ اور رشتہ داروں کو سواب ملے گا بتانا اس کے بعد کیا ہوا آقا صلی اللہ نے فرمایا کہ جب گسل دو کفن پہ ناؤ کیا آقا رہو جنازے نماز پڑھا کہو سواب میرے آقا نے جنازے نماز پڑھائی اب کوئی سب ہو سکتا ہے کہ جنت نہیں مل سکتا ہے آقا نے جنماز پڑھائی جہاں چالیس ہوتے ہیں تین سپے اگر جنازے کے در لیٹے والا مرد ہیں یا عورت کنے گار ہیں اور تین سپے ہو گئی تو اگر وہ لیٹنے والی بنے گار ہیں یا لیٹنے والا بنے گار یہ تین سب پہ جنازے نماز پڑھائی اور اے ساتھ ہی لیٹنے والی پانک کامانے تو جتنے لوگ نماز پڑھتے نہ جائے اللہ اس کی بسی جنازے نماز پڑھئیے جنازے کیا بجت حلقہ ماں کی جنازے نماز آقا نے پڑھائی صلی اللہ بس تو آئی کے مولا جو کچھ میں نے پڑھا ہے مولا مولے میں کھامی ہے جو مات عطا کرنا مولا سرما کی پڑھسسی عطا کرنا ان کے سکاروں جو کچھ کی آئی بھلا قبول عطا کرنا کمانکہ لاروں کی حیوٹی میں برمتی عطا کرنا امور امیل برمتی عطا کرنا اتنے لوگ آئے سبیتوں مقاہ شریف مدینہ شریف بمجداد شریف اور بیتن مقتدس کی جانے کا موقع عطا کرنا دے مجانے کے لیے گیل سے انتظام عطا کرنا یا اللہ ہم سب کو عمرانی بنا دے عمران کا قارب بنا دے تیرے دین کا علی بنا دے ہمارے وجود کو سب تیرے رحمت بنا بے اولادوں کو پاکی جا اولاد عطا کرنا مرد بارہ کو مرد سے بلا جاتا کرنا یا لگتا کو ہوئے رہا اور ان کی ماں کی بخشی سے عطا کرنا ہم سب کے ماباب کی بخشی سے عطا کرنا کہ ان کے ماباب حضا دن تنورہ میں برگتے عطا کرنا امار ہے تو سمائے کامل عطا کرنا اور انتقال کر جوکے ہیں جنتوں میں زرگاتوں پر دن تتا حرمہ یا اللہ بولنے میں کامل عطا کرنا ہم سب ہی کلنا پڑتے ہیں حق اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ محمد الرسول اللہ سلامتو اللہ علیہ